بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کے طرف سے بیک ڈور رابطوں کا نیا دور ہوا ہے اور اس میں اسے کتنی کامیابی ہوئی ہے اور کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑی کرانیکل آرڈر سے ہم بات کریں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی تھیلی سے جو بلی برامد ہونا تھی وہ ہو گئی ہے اور اس منصوبے پر عمل درامد کے لیے پہلی انٹ رکھ دی گئی ہے جس کا مقصد سوات اور مالا کنڈ اور وزیرستان کو ایک الگ ریاست بنانا یا اسے افوانستان کے ساتھ زم کرنا ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے کل باقاعدہ اعلان کر دیا ہے وہ کیا ہے اس پر بات ہوگی تو بہرحال شروع کرتے ہیں رابطوں کے حوالے سے رابطوں کا سلسلہ جو ہے کچھ تو عمران خان نے ایک بات تو اس نے خود کھول دی جب اس نے پریس کانفرنس کی زمنی الیکشن کے نتائج آنے کے بعد اگلے روز جس میں اس نے کہا کہ رابطے چل بھی رہے ہیں اور رابطے ہو بھی رہے ہیں تو اصل میں اس کی جو ترتیب تھی واقعات کی وہ یہ تھی کہ زمنی اندخابات کے نتائج ظہر ہے عمران خان کی توقع کے مطابق نہیں آئے اس پر تفصیل سے ہم نے کل بات کی تھی کہ یہ بہت کم ووٹر نکلے جبکہ عمران خان جس طرح کے سنامی کی اور عوام کے انقلاب کی بات کر رہا تھا اس حساب سے تو ووٹروں کی بہت بڑی تعداد آنی چاہیے تھی اتنی زیادہ کہ پولگ سٹیشنوں پر عملے کے لیے انہیں ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا لیکن اتنے کم ووٹ کے زمنی انتخابات میں جو شرع ہوتی ہے پچیس تیس بتیس فیصد کے حساب سے اسی حساب سے ووٹ پڑے تو ایک تو خیل اس کو یہ مایوسی تھی لیکن اس کا پھر بھی خیال تھا کہ زمنی انتخابات اب چونکہ ہو چکے ہیں اور میں نے ان میں سے آج میں سے چھے سیٹے بھی گین کرنی ہیں یا ان کو برقرار رکھا ہے تو ہو سکتا ہے آج رات مجھ سے رابطہ ہو اور اس بات کی خبر بنی گالا کے ذرائع نے ذرائع کیا کہیے انران خانہ کے جو وزیر رہے ہیں کابینہ میں جو بہت قریبی لوگ ہیں اصد عمر ہے شیری مزاری ہے فواد چودری ہے اس طرح کے تین چار اور لوگ ہیں جو اس وقت بھی عمران خان کے بہت قریب ہیں اور کچھ جو ہے ان کو عمران خان نے دور کر دیا جن میں مراد سعید بھی شامل ہے ہر یہاں تک کہ وہ دروش شریف پڑھ کر جھوٹ بولنے والا وہ پلی ترین آدمی پختون خان کا علی محمد خان یہ ان دونوں نے خود کو عمران خان سے دور کرنا شروع کر دیا یا عمران خان نے ان کو دور کر دیا ہے بل اللہ علم کیا حقیقت ہے لیکن حقیقت جو اتنی معلوم ہو چکی ہے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں اب عمران خان کے قریب نظر نہیں آتے تو ان لوگوں کے ذریعے سے صافیوں تک یہ بات پرسوں ہی پہنچ گئی تھی کہ آج رات رابطہ ہونے کی یقینی تقریبا یقینی توقع ہے آج رات رابطہ ہوگا بیک ڈور رابطے پھر سے بھالو جائیں گے جو کافی عرصہ سے بند چلے آ رہے تھے ویسے جھوٹ والا جا رہا تھا کہ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ رکا نہیں حالانکہ یہ پورا عرصہ کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہوا صرف جھوٹ پر گزارا کیا گیا لیکن وہ رات خاموشی سے گزر گئی اور اس رات کسی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اگلے دن پھر اس کو امید تھی کہ آج رابطہ ہوگا لیکن ساڑھے تین بجے تک رابطہ نہیں ہوا جس پر عمران خان نے میوسی اور اشتعال کے عالم میں پریس کانفرس کر ڈالی اور اس کا اپنے اشتعال دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح وہ آخری والنگ دے رہا تھا دھمکیاں دے رہا تھا اور فوز پر ترہ ترہ کے حملے بھی کر رہا تھا اور آئی ایس آئی کا چیف کا نام لیے بغیر اس پر بھی شدید الزامات لگائے سنگین نویت کے تو یہ سارا اشتعال اصل میں اس میوسی کی علامت تھا جو عمران خان اور اس کے ساتھیوں کی چہروں سے صاف جھلک رہی تھی میوسی کی تہیں ہوتی ہے چہرے پر جو میوسی کی تہیں چھائی جاتی ہیں ان کی دو تین تہیں ہوتی ہیں ایک پہلی تہیں وہ ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ یہ تار لیتے ہیں یہ میوس ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ نارمل پوسچر ہے دوسری جو دبل تہ ہوتی ہے اس کو پھر ہر ایک آدمی دیکھتی سمجھ جاتا ہے کہ یہ چہرہ ایک میوس آدمی کا ہے تو اگر آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے جو پریس کانفرنس کی تھی اگر اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ تو تصویر میوسی کا اشتہار نظر آئے گی اور اکیلہ عمران خان نہیں وہ پرویز خٹک کے سوا باقی سب کے چہروں پر میوسی کی دہری چادر تنی ہوئی تھی پرویز خٹک کے چہرے پر اس لیے میں نے نہیں کہا کہ وہ کچھ جھک کر موبائل فون پر کچھ چیز دیکھ رہا تھا یا کیا کر رہا تھا تو اس کے چہرے کی چونکہ نیچے کی طرف آ گیا تھا لہٰذا وہ جو کیمرے کی ذریعہ آپ فیس سیڈنگ کر سکتے ہیں وہ ممکن نہیں تھی پرویز خٹک کو چھوڑ کر باقی سب کے چہرے میوس تھے اور عمران خان کا چہرہ میوسی کی تہری تہہ میں تھا یعنی تین لیئر جو ہوتی ہیں عمران خان کے چہرے پر وہ تیسری لیئر بھی چھائی ہوئی تھی میوسی کی تو اس میوسی کی وجہ یہی تھی کہ اسے سخت امید تھی کہ یہ سارے تین بجے تک آج مجھے کوئی نہ کوئی فون آ جائے گا لیکن نہیں آیا جس کے بعد اس نے اشتیالنگیز تقریر کی اب اشتیالنگیز تقریر کے بعد اس کا خیال تھا کہ میری اس دھمکی کے بعد کہ میں یہ آخری وارنک دے رہا ہوں اور پھر میں لانگ مارچ لے کر آ جاؤں گا پھر کوئی نہیں روک سکے گا پھر یہ ہو جائے گا اور پھر فلاں ہو جائے گا تو آج رات تو مجھے میرا مجھے ضرور مجھ سے رابطہ ہوگا لیکن وہ رات بھی گزر گئی اور پھر آیا کل کا دن کل کے دن انہوں نے خود پھر رابطے کیے پرویز خٹک کے ذریعے سے آرف علوی سے رابطہ کیا آرف علوی صاحب نے ٹال دیا کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی تو بات نہیں بنی یہ جو بات مسلم لیگی ذرائع کے حوالے سے یہ پتا چلا ہے کہ صدر آرف علوی سے بھی بات چیت کی لیکن پرویز خٹک اور یہ بات دے ہو یہ پی ٹی آئی کے سامنے سے آئی رابطے کیے گئے لیکن رابطے دو طرف کیے گئے ایک ان کی طرف جن کو یہ غدار کہتا ہے میر جعفر کہتا ہے میر صادق کہتا ہے ہینڈلر کہتا ہے جانور کہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہتا ہے تو ان کے ساتھ رابطے کی کوشش کی گئی دوسرا رابطہ کیا گیا گورنمنٹ سے ان سے جو رابطے کی کوشش کی گئی انہوں نے جواب دیا یہ اب بالکل کنفرم بات ہے کہ ہم نے سیاست میں کوئی کردار ہم نے ادا نہیں کرنا ہے یہ آپ جانے اور گورنمنٹ جانے اچھا یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے دلچسپ تبدیلی واقعی ہوئی ہے پہلے یہ توقع تھی کئی لوگوں کو کئی حلقوں کو نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک مرتبہ اپنے پروگرام میں پچھلے دنوں کہا کہ ٹھیک ہے فوج کردار سیاست میں کردار ادا نہیں کر رہی لیکن فوج ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا سکتی ہے اور یہ وہ آپشن تھا جس کو عارف علوی نے بھی اپنے دو انٹریوز میں بلکہ دو سے زیادہ انٹریوز میں بہت سارے حلقوں کو یہ توقع تھی کہ فوج ان حالات میں شاید یہ آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ ان کو ایک میز پر بٹھا دے اور کچھ دونوں طرف دونوں طرف کی باتیں بیچ میں جس طرح سودے بازی ہوتی ہے کہ کچھ ان کی رکھ لی جا اور کچھ ان کی رکھ لی جا یعنی سالس کا کردار لیکن اب جو نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اس میں فوج نے سالس بننے سے مذاکرات کار بننے سے بھی قطعی طور پر انکار کر دیا کہ ہم نے جو کام تیہ کر لیا ہے کہ نہیں کرنا تو وہ اب نہیں کرنا اچھا اس سالسی میں سب کچھ آ گیا یعنی نہ تو آرمی چیف کی تقریری کے موقع پر وہ کچھ سالسی کرنا چاہتے ہیں جس طرح کہ آرف علوی کو عمران خان نے کہا کہ تم یہ تجویز فلوٹ کرو کہ آرمی چیف کی تقریری میں عمران خان کی انپوٹ بھی لی جائے یا ایک قومی بباسہ گلا لیا جائے پارلیمنٹ کے اندر وہ مسئلہ بھی ورکہ بھی تھٹ گیا وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتے اچھا اب جو حکومت سے جو رابطے ہوئے پرویز خٹک کے علاوہ بھی کچھ دوسری لوگوں نے کیے جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو کبینہ کے جو سابق وزیر جو ہیں ان میں سے پانچ چھے وزیر ایسے ہیں جن کے موجودہ حکومت کے موجودہ کبینہ کے کئی وزیروں سے رابطے ہیں تو ان رابطوں میں حکومت نے کہا کہ مذاکرات کرنے کے لئے تیار ہیں الیکشن پر بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن دو چیزیں مذاکرات میں شامل نہیں کی جا سکتے یعنی ان پر غور ہی نہیں کیا جا سکتا ان کو مذاکرات کے ایجنڈے میں لائے ہی نہیں جا سکتا ایک آرمی چیف کی تقروری اور ایک الیکشن کمیشن کا استیفہ آرمی چیف کی تقروری میں آپ سے کوئی مشورہ بھی نہیں ہوگا آپ سے کوئی رائے بھی نہیں لی جائے گی آپ سے کوئی انپوٹ بھی نہیں لیا جائے گا آپ کو اس میں دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی یہ فیصلہ نائنٹی نائنٹ پوائنٹ نائنٹی نائن نہیں بلکہ سو فیصد حکومت نے کرنا ہے یہ بات عمران خان کو کل کے بیکڈور رابطوں کے ذریعے کلیر کٹ انداز میں کنوے کر دی گئی ہے کہ آرمی چیف اور الیکشن کمیشن اس کے بعد پھر عمران خان نے جو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا اس کے حساب سے عمران خان پھر سپریم کورٹ چلا گیا ریفرنس دائر کر دیا اب ریفرنس تو جیولیشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے لیکن یہاں جو معاملہ چل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح ایک مسلمہ قاتل کو بری کر دیا جس پر پورے ملک میں رد عمل ہے شاہ زیب کا جو قاتل تھا شاروخ اس کے پاس جس طرح بری کیا ہے اس پر ایک دم پورے ملک کے لوگوں کو شاگ لگا اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ اتنا بڑا شاگ کہ اس سے پہلے اس قوم کو کبھی نہیں لگا کس لیے اب آپ کہیں گے کہ بھٹو کی فانسی سے بھی یہ بڑا واقعہ ہے تو عرض یہ ہے کہ جب بھٹو کے خلاف فیصل آیا تھا تو پیپلز پارٹی بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے یہ فانسی دینی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ آزاد نہیں ہے مارشل اللہ کے تحت ہے اور جو بھٹو صاحب کے مخالف تھے انہیں بھی یقین تھا کہ بھٹو کو فانسی یہ ظاہر ہے بھٹو کو فانسی دینے کے فیصلی کی خبر تو سپریم کورٹ میں کیس دائر ہونے سے پہلے ہی آ چکی تھی ہائی کورٹ میں کیس دائر ہونے سے پہلے ہی آ چکی تھی کہ بھٹو کو فانسی دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے بعد میں تو وہ رسمی کاروی تھی لہٰذا اسے عدالتی کاروی ہم کہہ نہیں سکتے لیکن سپریم کورٹ کہ اس فیصلے سے جو پوری قوم کو دھشکا لگا ہے وہ اس کی ماضی میں پاکستان کے ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی تو اس سے بھٹو کوٹ سے یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن فارق وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے وہ جو توہین عدالت کی دائر کی وفا کی حکومت نے وزیرہ داخل وزارت داخلہ نے اس پر بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ عمران خان کو ریڈ زون میں جلسہ کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ جادت دی جائے بلکہ حکومت اس جلسے کی سیکورٹی بھی کرے خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد یہ ریفرنس دائر کیا یہ دونوں چیزیں حکومت نے خارج کر دی اور یہ کہا کہ الیکشن پر مذاکرات ہو سکتے ہیں مارس کے بعد اچھا مارس کے بعد کا مسئلہ بڑا دلچسپ ہے اگست میں اس حکومت کی جون میں چلے جانا ہے میرے خیال میں جون میں چلے جانا ہے تو یہ ایک آدم ہینے کی ریایت حکومت دینے پر امادہ نہیں ہوئی اشارہ دیا ہے کہ ایک آدم ہینے کے ریایت مل سکتی ہے ان دو چیزوں کو بیچ میں مطلب اب اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیشکش عمران خان کو قبول نہیں ہے کیونکہ عمران خان اس بات کے لیے تو مذاکرات کری نہیں رہا ہے کہ جون میں الیکشن کراؤ جو مارچ میں الیکشن کراؤ وہ تو اس کا تو مقصد ہے کہ یا تو حکومت میری بات مانے کہ آرمی چیف کے لیے میری مرضی شامل کرے میرا آرڈر وصول کرے یا پھر فوج اس حکومت کو چلتا کر دے تاکہ نئے آرمی چیف کی تقرری کی نوبت اس حکومت میں پیش ہی نہ آئے شہواز شریف اور زرداری اور یہ جو اتحادی حکومت یہ اس معاملے سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور وہ جو عبوری حکومت بنے میرے فوج کی مضاہلت کی وجہ سے وہ پھر نئے آرمی چیف بھی لگایا گی پھر دیکھ لیں گے تو عمران خان کو اس سے کیا فائدہ کہ اگر یہ الیکشن کمیشنر اور آرمی چیف باری بات ہی نہیں مانی جانی تو اس لیے عمران خان کے بنی گالہ میں اس وقت میوسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے اور جو کل کی پرسوں کی پریس کانفرسی اس کا خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آیا پتہ نہیں آپ نے بھی اسی انگل سے اگر اس کو دیکھا تو یہی سمجھ میں آئے گا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے قدداروں اے میر جعفروں اے سہولتکاروں اے ہینڈروں اے امریکی سازش کے جنٹوں فغیرہ وغیرہ وغیرہ میں تمہارے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں تو مہربانی کر کے میری مدل کرو تاکہ میں تمہارے خلاف جہاد کر سکوں یہ منت تنلہ التجاب بھیق خیرات مانگنے پر اترایا کہ ورنہ پھر آخری وارنگ آخری وارنگ آخری وارنگ کا پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے جن کو یہ دے رہا ہے اور جن جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ آخری وارنگ یہ پچھلے پچیس مئی کے بعد سے کم سے کم چھے مرتبہ آخری وارنگ کو دے چکا ہے اور اب بھی جو باخبر ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے انٹچ ہے یا جو انٹیلیجنس اداروں سے انٹچ ہے ان کے پھر آگے رابطے ہوتے ہیں تو ان سے جہاں جہاں بھی بات ہوئیے وہ یہی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ یہ نہیں کرے گا اور ایک بات ایک صاحب نے بڑی درچسپ کی انہوں نے کہا کہ اگر امران خان میں ہمت ہوتی لانگ مارچ کی اگر اس میں ہمت ہوتی لانگ مارچ کی تو پھر یہ کل وہ آخری وارنگ نہ دیتا بلکہ کل اس کی تاریخ دے دیتا آخری وارنگ دینے کا مطلبی یہ ہوتا ہے کہ اب کے مار تو یہ قصہ تھا امران خان تو چنانچہ میوسی کے دیار اور ویسے بھی جو لاجیکل اس وقت پکچر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ امران خان کے پاس یہ جو کارڈ ہے لانگ مارچ یہ آخری کارڈ ہے اور حکومت نے یہ لانگ مارچ نہیں ہونے دینا یہ بات آپ لکھ لیں اگر لانگ مارچ اس نے کارڈ دی اور اس بات کہ امران خان کو پتا ہے مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ فیل ہو جائے گا آخری کارڈ فیل ہو جائے گا اس سے بڑا کمر توڑ یعنی یہ فیصل اپن کمر کے ٹوٹنے کا امران خان کی سیاسی کمر کے ٹوٹنے کا یہ فیصل اپن موڑ ہوگا اس کے بعد پھر امران خان کی کمر جھوڑ نہیں سکے گی تو یہ آخری کارڈ جب تک اس کی مٹھی میں ہے تب تک ایک کم سے کم ایک ڈراؤا ایک بہکاوا ایک دھوکہ کہہ لیں اس کے ہاتھ میں رہے گا کہ میں کسی وقت بھی لانگ مارچ کی کارڈ دے سکتا ہوں لیکن جب دے ڈالی اور پھر اس پر عمل نہ کیا یا عمل کیا اور حکومت نے ناکام بنا دیا تو وہ جو بند ہو مٹھی تو لاک کی اور کھل گئی تو کاخ کی وہ علا مسئلہ ہو جائے گا یہ ککھو بھی علا ہو جائے گا امران خان چنانچہ اب یہ امران خان کی پوزیشن ہے اور دوسری یہ ہے کہ پھر اس کے پاس یہ گنجائش بھی اب زیادہ نہیں ہے کہ میں مٹھی کو بند رکھوں کب تک مٹھی کو بند رکھے گا ظہر عوام کے اندر اس کی ریپوٹیشن عوام سے مراجعہ ہے کہ جو اس کی پارٹی کی حامی ہے ان کے اندر اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے اب تو پی ٹی اے کے حامی سے تانہ دینے شروع ہو گئے کہ مردوں والی بات کرو یہ کیا زرانے میں گھس کے بیٹھے ہوئے اور اندر کی چلمن سے ہٹا کر دھمکی دے رہے ہو کہ میں آؤں تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے اور جو جو مہینے کے پندرہ تاریخ تک ہر صورت تصویر کلیر ہو جانی ہے گویا کہ دس دن یہ اور پندرہ دن وہ یہ ہو گئے پچیس دن تو پچیس دن میں جناب یہ محصوف کیا قیمت دھا سکیں گے یہ عمران خان کو بھی پتا ہے چنانچہ ہم یہ ایک شائری کر سکتے ہیں کہ بنی گالہ مریوسی کے گہرے بازلوں کے گھیرے میں آ گیا ہے اور عمران خان کے کل نظر آ گیا ہے کہ اب اس کے لئے سارے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں تو سواد پاری بات کر لے کل ایک جلسہ کیا حضیر اللہ پختون خان محمود خان کے بھائی نے اس میں اس نے کہا کہ فوج سواد سے نکل جائے جہاں پولیس کافی ہے اچھا اب یہ چکر گیا ہے یہ کوئی سمپل چکر نہیں ہے ویسے بھی کسی علاقے میں فوجی اپریشن ہو رہا ہو تو اس طرح ایک دھڑلے سے کہہ دیا جائے کہ فوج نکل جائے تو اس کا مطلب جی ہوتا ہے کہ آپ دہشتگردوں کی حمایت کر رہے ہیں لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹی ٹی پی ہے یہ وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے جس کے خلاف رل کیانی نے اپریشن کیا تھا یا رہیر شریف نے اپریشن کیا تھا یہ وہ ٹی ٹی پی نہیں ہے یہ وہ ٹی ٹی پی ہے جس کے پاس وہ سارا اصلہ موجود ہے سوائے ہوائی جہازوں کے اور ہیلی کاپٹروں کے جو فوج کسی فوج کے پاس ہوا کرتا ہے کیونکہ جن علاقوں پر یہ قابض تھی اب یہ سلیم صافی نے اپنے پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات کر دی میں صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ جہاں یہ قابض تھی تو وہاں جو امریکی فوج جو اصلہ چھوڑ کر گئی وہ طالبان کی اسلامی شریعت کے مطابق افغان طالبان کی اسلامی شریعت کے مطابق ان کو مالِ غنیمت قرار دے کر ان کا حصہ مان لی گئی اور ان کے پاس وہ سب احتیار آگئے جن میں مزائل بھی شامل ہے جن میں ٹینک بھی شامل ہے جن میں بکتر بند گاڑیاں ہم بھی گاڑیاں بھی شامل ہیں اور مزائل شکن اپنے ٹینک شکن مزائل ہر چیز شامل ہے وہ ان کے پاس ہے گویا یہ اب ایک آرمی ہے آرمی یہ طالبان یہ کچھ دہشت گرد نہیں ہے یہ آرمی ہے بقاعدہ دہشت گرد آرمی ٹیررسٹ آرمی تو پی ٹی آئی نے بقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے یہ پہلی ایٹ رکھی ہے کہ سواز سے فوج نکل جائے ہم سنبھال لیں گے جب یہ فوج نکل جائے گی سواز سے اور مالاکند سے تو اگلے ہی دن دو تین دن چار دن نہیں اگلے ہی دن بلکہ اگلے ہی گھنٹے پورے سواز اور مالاکند اور وزیرستان میں ٹی ٹی پی کا فوجی قبضہ ہو جائے گا اور یہ ایک اچھا خاصا رکبہ ہے وزیرستان سواز مالاکند یہ ایک اچھا خاصا یعنی ایک ڈیویجن کے برابر رکبہ ہے جس پر ٹی ٹی پی کی حکومت قائم ہو جائے گی وہ اپنا جھنڈا لگائیں گے اپنا دستور نافذ کریں گے اپنا منشور نافذ کریں گے اور اسے ریاستے امارتے اسلامیہ سواز مالاکند جو بھی انہوں نے نام دینا اس کو دے دیں گے وہ پاکستان سے علاقہ الگ ہو جائے گا یہ ٹی ٹی پی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم آئینی پاکستان کو نہیں مانتے اور یہ پچھلے مذاقرات میں ٹی ٹی پی کا مطالفہ ٹیبل پر تھا کہ ہم آئین کو نہیں مانتے اور فوج نکل جائے قبضہ ہو گئے اب قبضے کے بعد وہ بھلے سے اس کو ایک الگ ملک ڈیکلیئر کر دیں اور بھلے سے وہ اس کا انزمام کر دیں افغانستان کے ساتھ اور یہ وہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے جس پر میں نے اپنے کئی پروگرامے میں بات کی کہ اس کا مقصد پختون خواہ کو پاکستان سے کاٹنا ہے پہلے مرحلے میں پختون خواہ کو پاکستان سے کاٹنا اور اس کے بعد پھر اپنا یہودی ایجنڈا نافذ کرنا اور اب یہ ثابت ہو گیا یہ اس کی ویڈیو سن لی جئے گا کہ اس نے کیا کہا ہے کہ فوج نکل جائے اس علاقے سے ہم اس علاقے کو سنبھال لیں گے ہماری پولیس کافی ہے ہم کافی ہیں پولیس کافی ہے یہ وزیراعالہ پختون خواہ نے تقریر نہیں کی اس کے بھائیری تقریر کی ہے اس کی تقریر پر رد عمل ظاہر ہے کہ ریاست ان دنوں کسی چیز پر رد عمل زیادہ نہیں دے رہی بلکہ دے ہی نہیں رہی خاموشی سے وہ سن رہی ہے آئی ایس آئی کے چیف پر ذرا سا حملہ ہو ماضی میں جب بھی دیکھئے دیکھا ہم نے ذرا الزام لگے تنقید ہو تو ریاست کس طرح ریاکٹ کرتی تھی وہ حامد میر کے بھائی آمر میر صاحب نے ایک ورطبہ اخبار نے بھی اسے بات چیز کرتے ہوئے کہا تھا کہ حامد میر پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ بچ گئے ہیں زخمی ہو گئے لیکن بچ گئے ہیں یہ ظہیر الاسلام نے کروایا ہے آئی ایس آئی کی چیف تھی اس وقت تو اس کے بعد پھر دیکھئے آپ نے کیا قرآن بچا تھا اس کی تردیدیں بھی آئی تھی مضمتیں بھی آئی تھی جیو کو بند کر دیا گیا تھا دی نیوز کو بند کر دیا گیا تھا جنگ کو بند کر دیا گیا تھا اس کو بائیکر کروا دی گئے تھے پورے پاکستان میں ان کے خلاف ایک بہت بڑی مہم اس ادارے کے خلاف چلی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا تو اس چونکہ اب تبدیلی آ چکی ہے اور بہت زیادہ ہی فنٹامنٹل کی تبدیلی آگئی لہٰذا کوئی ردعمل نہیں آرہا آئی ایس آئی کے چیف پر اتنا بلنٹ حملہ کیا اس نے عبران خان نے یہ شخص ایک آدمی یہ شخص ایک آدمی یہ آدمی اس طرح پر اس نے مخاطب کیا ہے تو کوئی ردعمل نہیں آئے تو ہو سکتا ہے محمود خان کے بھائی کی تقریر اس بکواس پاکستان کے خلاف اس سازش اس اعلان جنگ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کا فوج کی طرف سے ہو سکتا ہے ردعمل نہ آئے اور جب ردعمل نہیں آئے گا تو کل کو کوئی سبائی وزیر اس طرح کی بات کرے گا پھر بات کرے گا پھر بات کرنے کا انتظام پی ٹی آئی نے کر لیا ہے ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تب تک لی خدا حافظ